اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہ اب ان ان تاریخوں سے سٹارٹ ہونے والے ہیں لیکن اب پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اکتر کی جانب سے ایک نیا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور اس میں آپ کے ایکزیمز کی جو نئی پالیسی ہے وہاں پر بتائی گئی ہے اور اس میں انہوں نے آپ کے امتحنات سے ریلیٹڈ بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں اور اس میں آپ کے امتحنات کا جو ٹریڈیشنل موڈ ہے اس حوالے سے انہوں نے بات کی ہے آئیے میں آپ کو وہ نوٹیفکیشن پڑھ کر سنانے والا ہوں جو وائس چانسلر یونیورسٹی آف پنجاب کی جانب سے جاری کیا گیا ہے لیکن میرے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اگر آپ مزید معلوماتی اور ایڈوکیشنل ویڈیوز ہمارے چینل سے موصول کرتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انکریڈبل فیکٹری کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر بھی لازمی کیجئے گا سٹوینٹس اب میں وہ نوٹیفکیشن پڑھنے جا رہا ہوں اور اس نوٹیفکیشن میں جو ہمارے جو اس اگزیم سے ریلیٹڈ جو بات کی گئی ہے اس نوٹیفکیشن کے سینٹر میں جو پیرا گراف ہے میں وہی پڑھنے جا رہا ہوں اور اس سے پہلے جتنے بھی وہاں پر باتیں کی گئی ہیں وہ آپ کی دل فطر کے حوالے سے اور آپ کے کرونا وائرس کی صورتحال جو پاکستان میں اس ٹم چل رہی ہے اس حوالے سے بات کی گئی ہے لیکن میں صرف اور صرف آپ کے اگزیم سے ریلیٹڈ جو یہاں پر بات کی گئی ہے جو پالیسی کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا ہے میں وہ پڑھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اس امرجنسی کی صورتحال میں آپ کی تعلیم بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حد تل وسا کوشش ہے کہ ہم آپ کا جو یہ امپورٹنٹ ٹائم ہے اور آپ کے جو ریزلٹس ہیں اس کا خیال رکھتے ہوئے ہم آپ کے جس حد تک ہو سکے ہم آپ کی کیئر کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو میں آپ لائن پڑھنے جا رہا ہوں سٹوڈنٹس یا آپ کی امتحانات سے ریلیٹڈ نئی پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لہذا آپ سے آپ سے ریکویسٹر کے کرنے لیے آپ نے اس لائن کو بغور جو ہے آپ نے غور سے سننا ہے سٹوڈنٹس یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں وہی ہے اپروسٹ گورنمنٹ آف پاکستان نمبر وان ایچ ای سی نمبر ٹو پنجاب گورنمنٹ نمبر تھری یعنی آپ پر انہوں نے تین اداروں کا نام لیا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان ایچ ای سی اور پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے اپروچ کیا ہے کس لیے to allow us to conduct your traditional exams as per schedule یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو exams related جو نیا schedule مرتب کیا دے جس میں آپ کی exams related تاریخیں وہاں پر بتائی گئی تھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے وہ schedule گورنمنٹ آف پاکستان ایچ ای سی اور پنجاب حکومت کو ہم نے بھیجا ہے اور ہم نے ہتلوسا ہماری یہی کوشش ہے ان کے سامنے کہ ہم اسی traditionalی طریقے سے آپ کے exams لیں اور جو آپ کا schedule ہے وہ ان کو جاری کر دیا گیا ہے اب اس کے بعد انہوں نے کیا بات کی ہے وہ بھی پڑتے ہیں the moment it is decided جیسے ہی ان کے جانب سے فیصلہ کر لیا جاتا ہے will be informed to you accordingly اور اسی time آپ کو اس حوالے سے inform کر دیا جائے گا notified کر دیا جائے گا اب اس کے بعد finally جو ہے انہوں نے کیا بات کی ہے یہ آپ کے exams کے جو ہے mood کے اوپر بہت زیادہ جو ہے یہ important ہے انہوں نے یہاں پر آپ کے traditionally یا online امتحناس related بہت بڑی بات کی ہے students وہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں otherwise we will have no choice but to go for online exams وہ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے ہمیں yes میں answer نہیں ملتا یعنی اگر آپ کے جو exams ہیں وہ مزید ملتوی ہونے کے chances ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دوسری کوئی choice نہیں ہے پھر ہم آپ کے جو exams ہیں وہ online لیں گے student یہ بہت زیادہ جو ہے important یہ بات تھی یہ تمام باتیں آپ کے exams related تھی اور یہ نئی policy جو ہے یہاں پر ان کے جانب سے جو ہے وہ مرتب کی جا سکتی ہے اس حوالے سے کیونکہ آپ کو جو examinations کے حوالے سے جو schedule تھا وہ انہوں نے مرتب کیا تھا لیکن وہ اب اس paragraph کو پڑھنے کے بعد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے جانب سے اب حکومت پاکستان اور HEC اور پنجاب حکومت کے جانب سے اب نئے فیصلے کے بعد جو ہے وہ نیا examination schedule بھی مرتب کیا جا سکتا ہے اور یہ اب ان کے جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے جو بھی نئی update ہوگی جیسے ہی ہمیں محصول ہوگی تو میں اس حوالے سے بھی آپ کو update کر دوں گا تو students اب مجھے امید ہے کہ یہ جو important information تھی جو آپ کو ساتھ میں نے share کی لہٰذا آپ سے request ہے کہ currently آپ نے اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک share کرنا ہے پنجاب university students تک پہنچانی ہے یہ تمام باتیں تاکہ انہیں university of پنجاب کے وائس چانسلر کی جو نئی باتیں ہیں جو ان کی جانب سے نئی policy مرتب کی ساتھ سکتی ہے آپ کے exams کے والے سے جو انہوں نے اس میں بات کی وہ انہیں بھی پتا چل جائے students ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں اپنا اور اپنے کے دنوا کا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی